السلام علیکم ایک مرتبہ پھر ہم سیف لائف فانڈیشن والوں کے دسترخوان پر پہلے روزے سے لے کر اب آخری روزے میں ہم یہاں پر ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ٹنو جام کے حوالے سے سیاسی شخصیت سیڈ بدر میمن صاحب یہاں پر آئے ہیں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی پہلے دوسر آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک اور آپ یہاں پر آئے اور ان نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی یقین مانیے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ واحد شخصیت ہو یہاں پر ان کے حوصلہ افضائی کے لیے آئے ماشاءاللہ پچھلے سال بھی یہاں کام کر رہے تھے ابھی بھی جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹنو جام کے نوجوان سیف لائف فانڈیشن نے ایک بہت زبردست کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے کیونکہ یہ روزہ کھلوانے کا تو ایک مینا رمضان کا مینا ایسا ہے جو انسان جو بھی مسلمان ہے اپنے زکاة یا خیرات جو بھی دیتا دے سکتا ہے غریبوں کو وہ تو ویسے ہی دیتا ہے رمضان کے خاص کرمینے میں جیسے تو یہ بھی روزہ کھلوانے کا بھی ایک بڑا ثواب ہے یعنی کہ ایک مسلمان کے لیے تو یہ نوجوانوں نے بہت اچھا کام کیا روزہ کھلوانے کا اور یہ دوسرے لوگ بھی ہمارے دوست دیکھیں گے کہ بھئی ٹنو یا میں یہ نوجوان کام کر رہے ہیں جیسے یہ تو ہم سعودی عرب میں دیکھتے ہیں جاتے وہاں ہی دیکھتے ہیں کہ حرم میں یا باہر روزہ کھلوانے کے لیے لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر یعنی منت کرتے ہیں کہ مہربان کر کے ہمارے پاس بھیٹ کر روزہ کھولیں دن سے محبتوں سے وہ یہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دن سے ایک انسان کو ذہن ایک چینج ہوتا ہے ہمارے مذہر میں ہمارے مسلمان بھائی جو کتنی ہماری ریسپیک عزت کر رہے ہیں روزہ کھلوانے کے لیے کیونکہ روزہ تو آدمی اپنے پیسوں سے بھی کھولوا سکا اپنے گھر میں مگر یہ ایک محبت سے جو چیز کھلوائے جائے روزہ بلوا کے مہام پر بٹھا کر اور روزہ کھلوائے جائے محبت سے پیار سے تو یہ انسان کی دل جو بڑی ہو جاتی ہے خوش ہو جاتی ہے اللہ کی اس روزہ کھلوانے کے بھی رحمت ہو جو یہ روزہ کھلواتے ہیں جہاں زکاة دیکھتے ہیں اس مہینے میں تو میں سمجھے خوشی کی بات ہے بہت بیٹھ کر محبت میں بڑھتی ہے مسلمانوں میں ہمارے بھائیوں میں اس میں ایک قوم نہیں ہوتی ہے ہم تو آن سہودیہ میں گئے انڈولیوشیا کے انڈیا کے منگلہ دیش کے وہ دنیا کے مسلمان ایک دوسری کو روزہ کھلنے کے ٹیم روزہ کھلنے کے لئے کہتے ہیں چیزیں دیتے ہیں کہ بھئی آپ روزہ کھلو کھانا کھاؤ یہ بہت اچھی بات یہاں بھی اگر ایسی بات شروع ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے بہت ثواب کی بات بھی ہے اور محبتی پیار کی بات بھی ہے اور ہمارے مسلمانوں میں یہ شور بھی بڑھے گا کہ بھئی روزہ رکھنے کا تو فرض بھی صحیح ہے اور روزہ کا بھی رمضان کا روزہ رکھنے کا روزہ بڑھے گا وہ بڑھنا چاہیے نماز کا روزہ کا یہ فرضیں ہمارے پر ہونے چاہیے یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس میں آ گیا نہ چاہیے تو یہ اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ سر آپ یہاں پر آئے نوجوانوں کی حوصلہ حفظہ کی یقین مانی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ان کا دل بڑا ہو گیا کیونکہ آپ بڑے ہیں اور ہمیشہ بڑے جو ہے وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو آپ یہاں پر آئے تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ہمیں بھی حوصلہ حفظہی ہوئی یہاں دوست جو ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میڈیا والے تو ہمیں بہت اچھا لگا سر بہت شکریہ سیڈ بدر احمد میمن ہمارے ساتھ تھے یہاں پر آئے اور ان کے جو ہے وہ جتنے بھی دوست ہیں راو حماد صداکت اور جتنے بھی یہاں پر افتاری کرواتے سیف لائف فانڈیشن ان کے حوصلہ حضر کی حماد صاحب آپ کیا کہیں گے رحمان ورحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بیر شکر گزار ہوں کہ اللہ کی ذات نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم لوگ رموان المبارک دو اور تیف کے تیف روضہ دفتر خان حضرت امام حسن علیہ السلام کا آج پورا اتمام کر چکے تیس روزے آج ہمارے فائنل ہو گئے ہیں الویدہ امائے رموان ہے تھوڑا سا دل اداسہ ہے کہ یہ رموان چلا جائے گا پھر اگلے سال آئے گا اور پھر ہمارے پاس یہی بہارے ہوں گی انشاءاللہ ایک بار پھر اور دوسرا میں اپنے تمام والنٹیرز کا بیر شکر یاد کروں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا میں آپ کا اور ہمارے دستر خان پہ آتے ہیں اور ہماری کوریج کرتے ہیں ہمیں عزت بخشتے ہیں اور محبت سے محبت سے نوازتے ہیں اور میں تمام ڈانرز کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے اب تک تیس روزہ دستر خان میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہمیں ڈونیشن دے کر ہمارے دستر خان حضرت امام حسن علیہ السلام کو کامیاب کیا اور ہمیں ہمارے روزانہ ڈیلی بیسز پر ہمارے حسنوں کو بھلند کی آپ لوگوں نے ہمیں ڈونیشن دے کے میں تمام سپورٹرز کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں سوشل میڈیا پہ اچھا سپورٹ کیا آپ لوگوں کے سپورٹ سے الحمدللہ ہم تیس روزہ دستر خان کا اتمام کر چکے آج ہمارے دستر خان حضرت امام حسن علیہ السلام پر بدن محمد صاحب تشریف لے کر رہا ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے یہاں پر آ کر ہمیں عزت بخشی ہمارے ساتھ آئے بیٹھے ہمیں ہماری حضرت بھائی کی ہمیں اپریشیٹ کیا میری پوری ٹیم کا اپریشیٹ کیا بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ اچھا لگا انشاءاللہ اگلے سال اس سے بڑا اتمام ہوگا اسی جگہ پر مولا امام حضرت علیہ السلام کے نام کئی دستر خان ہوگا لیکن اس سے بڑی تعداد میں ہوگا بڑی مقدار میں ہوگا انشاءاللہ اور میں مزید دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ پورا سال جو ہمارا بلڈ ڈونیشن کا کام ہے بلڈ ڈرائیو کا کام ہے تھیلی سیمیا کے ماسوم بچوں کو فیسا بھی لیلا خون دینا اچھا خون دینے کے بعد ان کا تمام خرچہ بھی اٹھانا تھیلی سیمیا کے ماسوم بچوں کا آپ ان چیزوں میں ہمارا سات دن زیادہ سے زیادہ پورا سال ہمارے سات رہیے گا انشاءاللہ دوسرے کئی احتمام باقی ہیں جو نیت کر رکھی ہیں انشاءاللہ وہ بھی پورے سال کوشش کریں گے اس سال نہیں تو اگلے سال ہم لوگ بہتر انداز میں اپنے کام کو مکمل کر سکیں گے بہت شکریہ افلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکی جی یہ سیف لائی فاؤنڈشن کے روح روان راو حماد صداقت ہمارے ساتھ تھے بشیر بدر میمن صاحب ہمارے ساتھ تھے یہاں پر تو میں تمام آج آخری دسترخوان ہے اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر اگلے سال یا رمضان میں اس سے بھی بہترین دسترخوان لگے گا بہت سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے تعاون کے اپیل ہے اور ابھی راو حماد صداقت جتنے بھی غریب ہیں بیوہ ہیں ان کے لیے عید کے حوالے سے خرچی دیں گے تو یہ بھی ہے جتنے بھی دوست ہیں ڈونٹز ہیں ان سے غزارشے کے زیادہ سے زیادہ ان کی سپورٹ کریں ہیلپ کریں تاکہ یہ کام جوہنا بہت مزید آگے بڑھ سکے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ